تو پریزنٹس ڈائی لیمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں فارم جو ہیں اے اور بی اگر ایک دوسرے کو کوپرٹ کرتی ہیں بی بی کوپرٹ کر رہی ہے اور یہ ادھر اے بی کوپرٹ کر رہی ہے دونوں پندرہ پندرہ کروڑ کماری لیکن دونوں میں سے کسی ایک فرم کے دماغ میں یہ آتا ہے ایک کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر میں چیٹ کر دوں اور بی جو ہے وہ کوپرٹ کرتی جائے تو میرے پروفٹ جو ہے وہ بڑھ کے پچیس کلوڑ ہو جائیں گے پندرہ کلوڑ سے بی کے کم ہو جاتے لیکن اے is more concerned about his own profits تو اس سے کیا ہوتا ہے جب بی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو اے جو ہے وہ تو چیٹ کر رہی اور میں کوپرٹ کر رہا ہوں تو کیا ہوگا بی بھی چیٹ کرے گی تو اے بھی چیٹ کر رہی ہے بی بھی چیٹ کر رہی ہے تو ریزلٹ کیا ہوگا دونوں یہاں پی آ جائیں گے بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپرٹ کریں اور پندرہ پندرہ کروڑ پروفٹ کمائیں دونوں ایک نے چیٹ کیا دوسرے نے بھی چیٹ کیا دونوں یہاں پی آئے یہ تھا پریزنرس ٹائلیما لیکن question یہ ہے کہ دونوں اگر reform یہاں پی آ جاتی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پریزنرس ٹائلیما میں اس چیز کو ہم نے study نہیں کیا اگلی آگے آ جاتا ہے repeated games repeated games میں بھی یہ اگر ہم pay off matrix دیکھیں same ای کہ دو forms ہیں a اور b a firm اگر low price charge کرتی ہے اور b firm بھی low price charge کرتی ہے تو دونوں کے profit دستس کروڑ ہیں لیکن اگر a firm low price charge کرتی ہے اور b firm high price charge کرے تو a کے profit سو کروڑ ہے اور b کے minus 50 کروڑ ہے ان کے loss ہے b کو اور اگر a firm high price charge کرے b firm low price charge کرے تو پھر a کے profit minus 50 کروڑ اور b کے 100 کروڑ اور دونوں ہی high price charge کرے b b اور a b تو یہ بنتا ہے a کے profit اور b کے profit دونوں کے پچاس پچاس کروڑ profit ہیں اور یہ تھا possible اگر دونوں ایک دوسرے کا cooperate کریں جیسا کہ ہم نے prisoners ٹائلیما میں پڑا تھا اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں اگر مان لو ایک ہی example کر لیتے ہیں کہ a کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں low price charge کروں اور b high price charge کرتا جائے مطلب a جو ہے وہ cheat کرنے جا رہا ہے b کو کہ میں اپنے product کی قیمت کم کر دیتا ہوں اس سے میرے profit بڑھ جائیں گے تو a کے profit 100 کروڑ ہو جاتے ہیں اور b کے minus 50 کروڑ تو جب b کو اس پاتھ کا باتہ لگتا ہے کہ جو a ہے وہ low price charge کر رہا ہے یعنی کہ مجھے cheat کر رہا ہے تو b بھی low price charge کرے گا وہ بھی cheat کرے گا basically اس نے cheat نہیں کیا اس نے basically اس کے cheating کو retaliate کیا تو اس نے بھی low price charge کیا دونوں اب یہاں پہ آگئے 10-10 کروڑ profit کمارے ہیں یہاں پہ جب کی دونوں 50-50 کروڑ profit کمارے تھے تو ایک دوسرے کو corporate کرنے کی بجائے دونوں نے ایک دوسرے کو cheat کیا اور یہاں پہ آگئے یہاں تک تو تھا prisoner's dilemma لیکن ابھی یہ کیا ہے repeated games تو repeated games میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر اگر ایک ہی باری آتی ہے یہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے جب میں high price charge کر رہا تھا تو 50-50 کروڑ profit کمارا تھا اب میں low price charge کر رہا ہوں 10-50 کروڑ profit کمارا ہوں یعنی کہ اس کو اس بات کا feeling ہے کہ میں نے cheat کر کے جو ہے b کو cheat کر کے اچھا نہیں کیا کیونکہ b نے تو وہی کیا جو میں نے کیا تو اس بات کا جو ہے اس کو جو ہے وہ feeling جو اس کے دماغ میں آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ b کو cheat کروں میں high price ہی charge کروں گا تو a جو ہے a continues to charge high price اور وہ b کے ساتھ corporate کرتا ہے اور b بھی جو ہے وہ a کے ساتھ corporate کرتا ہے وہ بھی high price charge کرتا ہے اور دونوں یہاں پہ آ جاتے ہیں دونوں پھر 50-50 کروڑ جو ہے profit ان کو ہونا شروع ہو گیا تو یہ repeated games میں basically کیا ہوتا ہے کہ دونوں firms اس بات کو محسوس کرتی ہیں کہ we are interdependent ہمیں ہمارے جو decision ہیں ایک دوسرے کو اوپر depend کرتے ہیں اگر ہم ایک کو cheat کریں گے تو دوسرا بھی cheat کرے گا تو cheat کرنے کے بجائے یہ اچھا ہے کہ یہاں سے پھر یہاں پہ آ جائیں دونوں ہم ایک دوسرے کو corporate کریں تو اس پرکار سے ہم اپنے joint profits maximize کر سکتے ہیں